بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیٹسٹیکس کا ایک ٹاپک ہے کوریلیشن اور کوریلیشن کے اندر یعنی کوفیشنٹ آف کوریلیشن یا کارل پیرسنز کوفیشنٹ آف کوریلیشن میں ایک اور ٹاپک ہے چھوٹا سوال جس کو کہتے ہیں سپیرمنز رینک کوریلیشن سپیرمنز رینک کوریلیشن اس کو آر ایس سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے آر تو ہمارا کوریلیشن کا سائن تھا اور اس کے ساتھ چھوٹا ایک ایس لگا دیتے ہیں جو یہ بتاتا ہے کہ اسپیرمنز کوریلیشن ہے اس کا فارمیلہ ہے ون مائنس سیکس سمیشن اف ڈی سکوئر اوور اینڈ کیوب مائنس این یہ اس کا فارمیلہ ہے ایزی فارمیلہ ہے اور اس میں جو ہے آپ کو کوشن جو یوزیلی دیا جاتا ہے اس میں آپ کو دو ایکزیمنرز یا دو ججز کے رینکس دیے جاتے ہیں جن کو ہم آر ون اور آر ٹو اسے دینوڈ کرتے ہیں یہ میں نے ایک سوال اٹھایا شاید جمال صاحب کے بکہ جو کہ فور پنٹ سیون زیرو ہے اور فور پنٹ سیون زیرو میں دو رینکس ہمارے پاس اویلیبل تھے آر ون آر ٹو اس میں ڈی ہمیں نکالنا ہوتا ہے ڈی کیا ہوتا ہے آر ون اور آر ٹو کا ڈیفرنس ہاں نہیں دونوں جو رینکس ان کا آپ نے ڈیفرنس لینا ہے اور اس کی سکوئرنگ کرنی ہے سکوئرنگ کرنے پھر آپ نے اس کا فورملے میں اپت کرنا ہے آر ون اور آر ٹو اگر ہم ڈیفرنس لے لیں تو 4-8-4-5-6-1-1-2-1-2-3-1-3-1-3-1-2-6-4-2-7-5-2-8-7-1 سکوائرنگ کر دی منس 4 کا سکوائر 16 1-1-2 کا سکوائر 4 اور اس کے بعد پہ 2 کا سکوائر جو ہے وہ ہو گیا 4 اور جو ہے اگین 2 کا سکوائر ہو گیا 4 4 اور 1 کا سکوائر ہو گیا 1 تو یہ ہمارے پاس جو ہے آ گیا 32 سمیشن ڈی سکوائر ہمارا ہو گیا 32 16, 17, 18, 19 19 کے بعد ہو گیا 23, 27 27, 31, 32 یہ ہمارا سم ہو گیا اب اگر ہم اس کو اس فارمولے پٹ کریں تو 1-6, 6 فارمولے کا ہے سم آف ڈی سکوائر سم آف ڈی سکوائر ہے 32 تو یہاں پر آکے میں نے رکھ دیا 32 اور 32 رکھنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کو 6 سے ملٹی پٹائی کیا تو 32 ٹائمز 6 ہمارا بن رہا ہے 192 یہاں پر آگیا 192 اور اس کے بعد 8 کا کیوب ہے 512 512 میں سے 8 ہم نے نکالنے ہیں اگین یہاں پر ہمارے پاس ہے 192 پہلے ہم نے بریکٹ کو سالف کرنا ہے تو 192 upon 504 تو یہ ہمارا آگیا تقریباً 0.38 0.38 0.38 ہمارا یہاں بن گیا تو اگر میں 1 میں سے 0.38 منس کر دوں تو 0.62 میرا فائنل آنسر ہوگا اور جس طرح کوئرلیشن کا کوئرسن ہم سالف کرتے ہیں وہاں پر ہمارے آنسر کی جو رینج ہوتی ہے وہ 0 سے 1 ہوتی ہے یعنی 0 سے 1 کے ذریعہ آپ کا آنسر آسکتا ہے پوئرنس میں آنسر آسکتا ہے تو یہ ہمارا آنسر بھی اس رینج کوئرلیشن میں بھی ہمارا آنسر کی جو رینج ہوگی وہ 0 سے 1 ہونی چاہیے تو یہ اسپیرمنس رینج کوئرلیشن ایزی فارمولا ہے اور اگر رینج دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر رینج نہیں ہوتے ہیں مارکس کیون ہوتے ہیں تو پھر آپ نے ان کو رینج میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے ایک نیکس ویڈیو میں پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ مارکس جو اگر دیئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے رینج میں آپ ان کو رینج میں کس طرح کنورٹ کرتے ہیں آئی خوب آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ